تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانے گا ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر اردو خبرنامہ میں سب سے پہلے نگروٹا حملہ معاملے کے حوالے سے جہاں دلی سپیشل سیل نے ٹرک ڈرائیور اور کنڈکٹر سے پوشتاش کی ہے انہیں دلی کی اندر جو ہے پوشتاش کی ہے اس کے بعد پوشتاش میں اب جب کوئی جانکاری نہیں ملی ہے اس کے بعد دونوں کو افراد خانہ کے حوالے کیا گیا محمد پورا کلگام کے رہنے والے تھے دو نوجوان جو کنڈکٹر اور ڈرائیور تھے اس ٹرک کے جہاں اٹاوہ کے اندر جہاں ان کا رابطہ منکتہ ہوا گھر والوں افراد خانہ کا کہنا تھا کہ وہ جمعہ کشمیر سے جب یوپی دلی کی طرف روانہ ہوئے یوپی کی طرف روانہ ہوئے مال بردہ ٹرک کے ساتھ جہاں اٹاوہ جب وہ واپس آئے تو اس کے بعد ہی ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اٹاوہ کے اندر ان کا رابطہ موبائل فون جو ہے وہ سوچھ آف ہو گیا اس کے بعد ہی اب جب خبر آئی کہ کل شام دلی کے اندر ان کے جو دلی سپیشل سیل ہیں سائبر سیل کے جانب سے ان کا فتح لگیا گیا کہ جہاں وہ دلی کے اندر اور دلی سپیشل سیل نے اس حوالے سے اب بازہ اب تطور پر کہاں کہ دونوں سے پوچھتاش کی گئی ہیں نگروٹا حملہ کے معاملے کے سلسلے میں ان کے دونوں سے پوچھتاش کی گئی ہیں اور اس حوالے سے کوئی بھی جانکاری نہ ملنے پر دونوں کو اب رہا کیا گیا اور دونوں جو ہے اپنے گھر کی طرف وہ روانہ ہو رہے ہیں اور اس وقت جو ہے بتا جاتا ہے کہ گھر والوں نے بھی ان کے ساتھ بات کیا اور وہ گھر کی طرف جا رہے ہیں مزید تفصیلات کے لئے اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں فیدہ حسین فیدہ کیا خوش تازہ اپ ڈیٹ ہیں اس حوالے سے جو خبر آ رہی ہے کلگام کے جو دو نوجوان محمد پورا کلگام کے رہنے والے بلکل میں بتا دوں آپ کو یہاں پہ گوھر کے محمد پورا جو کلگام ظلہ میں پڑتا ہے اور کچھ دن پہلے ان کے گھر والوں نے ایک میسنگ رپورٹ جو ہے کلگام پولیس تھانے میں درج کروائی اور جہاں پر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے دو بیٹے ہیں یعنی کی ٹرائور اور کنڈکٹر جن کے پاس ایک ٹرالر ہے جنہوں نے یہاں سے اس ٹرالر میں سے بڑھ رہے تھے اور وہ کسی اور شہر میں جا رہے تھے جو ہی وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے آخری بار گھر والوں سے بات بھی کی اس کے بعد گھر والوں کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں ہو پائی گھر والوں نے کئی بار ان کے فون پر فون کیا لیکن وہ سوشٹ آف آ رہے تھے اس کے بعد گھر والوں نے میڈیا کے ساتھ بات کی اور خاص طور پر میں بتا دوں یہاں پہ کہ انہوں نے کلگام پولیس سے گوہار لگائی کی ان کے جو بیٹے ہیں ان کو جل سے جل ڈونڈا جائے کیونکہ اس کے دو دن بعد ہی میں بتا دوں آپ کو یہاں پہ کہ اگر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ نگروٹا میں جو جڑپ ہوئی تھی جی میں چار ملٹر جو ہے ہلاک ہونے کا دعوی جو ہے وہاں پر سیکیورٹی فورسز نے کیا تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں پہ ان کے گھر والے جو ہے وہ کافی گھورائے ہوئے تھے حالانکہ گھر والوں نے صاف طور پر کہا کہ جس ٹرک میں وہ سوار تھے وہ ہماری گاری نہیں ہے اور ہمارے بیٹے کے پاس پرولر ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں پہ ان کو یہ آج تھی کہ ہمارے جو لگتی جگر ہے وہ زندہ ہوگے کلگام پولیس بھی متارک ہوئی کلگام پولیس کے مطابق کیونکہ ٹی وی ایس پی ہڈکوارٹر جو ہے کلگام کے ان کے ساتھ جب ہم نے بات کی تو انہوں نے یقین دلا ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو ڈوڑنے کے لیے اور لاسٹ جو لوکیشن ان کی آ رہی تھی اس کے بینا پہ انہوں نے تاککات کو آگے بڑھایا اور آکرکار میں ڈلی پولیس کے ساتھ رابطہ ہوا اور ڈلی پولیس نے اقرار کیا کہ ان کے پاس دو نوجوان ہیں فیدہ فیدہ مانا جاتا ہے کہ وہ اب گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور گھر والوں نے بھی ان کے ساتھ بات کی بلکل کہیں ہیں کہیں پہ گھور جو گھر والے ہیں انہوں نے جمہو کشمیر پولیس کا شکریہ ادا کیا انہوں نے ڈیوے ایس پی ہیڈکوارٹر جو ہے کلگام کے ان کا شکریہ ادا کیا سٹیشن آوس آفیسر کلگام کا شکریہ ادا کیا ایس ایس پی کلگام کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے جلد کاروائی کی اور ان کو بروسہ دلائے کی ان کے جو لکت جگہ ان کو ہم جلد آپ کے حوالے کریں گے اگر وہ پولیس کے پاس ہوں گے کیونکہ اس کے پوراں بات ان کے گھر والوں کے ساتھ بات ہوئی ہے ان کے دو جو بیٹے ہیں ان کی بات ہوئی گھر والوں کے ساتھ تو کئی نہ کئی پہ گھر والوں نے رات کی ساتھ لی اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ دلی سے ان کو کشمیر کے لیے روانہ بھی کی گیا ہے بہت بہت شکریہ فدہ حسین آپ کا یہ تھے فدہ حسین تفصیلات فرام کر رہے تھے جہاں کلگام کے دو نوجوان ٹرک ڈرائیور اور کنڈیکٹر چند روز قبل وہ ان کی لاپتہ ہونے کے حوالے سے غرواروں نے شکاہ بھی درش کیا پولیس ٹیشن کے اندر اس کے ساتھ ہی اب سائبر سیل کے جانب سے ان کا فتح لگانے کے بعد اب دلی سپیشل سیل نے اس سلسلے میں کہا کہ دونوں سے پوچھتاش کی گئی نگروٹا حملے معاملے کے حوالے سے اور دونوں کی جب پوچھتاش کی گئی تو کوئی جانکاری نہ ملنے کے بعد انہیں اب رہا کیا گیا اور اب وادی کشمیر کی طرف انہیں روانہ کیا گیا جس کے ساتھی افراد خانہ نے پولیس کا شکریہ ادا کیا کلگام پولیس کے ساتھ ساتھ مکشمیر پولیس کا بھی شکریہ ادا کیا اور دلی پولیس سپیشل سیل کے عالی حکام کا بھی شکریہ ادا کیا ہے اب ایک اور خبر جمہ کشمیر کے حوالے سے معطل ڈی ایس پی دویندر سنگھ معاملے میں تحقیقات جو لگا تھا اور جاریوں سلسلے میں پی ڈی پی یوت صدر وحید رحمان پرہ سے پوچھتاش کی گئی ہیں کل جاؤں اس کے ساتھ پوچھتاش کہیں گے آج بھی مانا جاتا ہے کہ دلی کی اندر ان کے ساتھ پوچھتاش کی جائے گی دلی میں تحقیقاتی ایجنسی نے پرہ کو طلب کیا ہے اور آج دوسرے روز بھی پوچھتاش وحید رحمان پرہ سے پوچھتاش ہو سکتی ہے مزید تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں اپنے نمائندے سینئر ساتھی سید تجمل کے پاس تجمل کیا کچھ تفصیلات ہیں وحید رحمان پرہ کے حوالے سے جہاں کل بھی ان سے پوچھتاش کی گئی ہے اور مانا جاتا ہے کہ آج بھی وحید پرہ سے پوچھتاش ہو سکتی ہے جی ہاں پی ڈی پی کے یوت صدر اور پارٹی کے ترجمان وحید رحمان پرہ کو کل جس طرح سے قومی تحقیقاتی بیرو این آئی نے نئی دلی طلب کیا تھا نوٹس ملنے کے بعد بتایا جاتا کہ کل بھی پوچھتاش رہی اور کئی ایک معاملات پر ان سے پوچھتاش کی گئی اور جس کے بعد آج تقریباً جو این آئی نے انہیں دوبارہ طلب کیا گیا ہے حالانکہ وحید رحمان پرہ اور دیگر پیپلس ڈیموکرٹک پارٹی کے یوت صدران کو آج جمع کشمیر کے کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے جہاں پر انہوں نے کچھ ہفتے پہلے شنگر میں ان کے حافظ واقعہ بولو ویو سے ایک جلوز برامت کیا تھا جس کے بعد انہیں احساسی طور پر حراسف نے لیا گیا اسی کے ساتھ جمع کشمیر میں قومی تحقیقاتی بیرو کے حوالے سے جہاں یہ خبر ہے ذرائع کے حوالے سے کہ وحید رحمان پرہ کو نوید بابو اور ڈی ایس پی موطل ڈی ایس پی دویندر رانا کی کساری کے بعد جو انکشافات ہوئے ہیں اس میں بھی پوشتاش کی جا سکتی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس معاملے کے نسبت وحید رحمان کو طلب کیا گیا تھا اور آخری خبر آنے تک نئی جلی میں اس وقت وحید رحمان پرہ اور ان کے ساتھی جو ہیں جو کہ نئی جلی میں موجود ہیں وحید رحمان پرہ سے اس بارے میں پوشتاش اس وقت جاری ہے تجربت مانا جاتا ہے کہ یہ جو پوشتاش ہیں دویندر سنگرانو اور نوید بابو جو پولیس کی جانب سے انہیں گرفتار کیا گیا اس حوالے سے انہائی بھی تحقیقات کر رہے ہیں اسی سلسلے میں ان سے پوشتاش کی جارہے ہیں اور مزید کچھ ناموں کے حوالے سے بھی انکشاف کیا جارہا ہے کہ کچھ مزید نام سامنے آ سکتے ہیں دیکھیں جب پوشتاش کی جا سکتے ہیں چونکہ جب موطل ڈی وی ایس پی دویندر رانا کو گرفتار گیا گیا تھا حضب المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر نوید بابو کے ساتھ اس کے بعد کئی اہم گرفتاریاں ہوئی کئی بار کئی اپراد کو پوشتاش کے لئے نائی دلی طلب کیا گیا ہے یہاں پر ان کی رہائط گاؤں پر اس کے بارے میں پوشتاش کی گئی ہے لیکن جس وقت جمع کشمیر میں ڈی ڈی سی کے چناؤ ہیں چونکہ ویدو رحمان پارا خود بھی نایر پلواما سے ڈی ڈی سی چناؤ ہی امیدوار ہیں لیکن اس کے ساتھ جب قومی تاکاتی بیرو نے انہیں طلب کیا تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کو نائی دلی میں ہی فی الحال رکنا ہوگا یا انہیں واپس جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے حالانکہ کل کی پوشتاش کے بعد ذرائے سے معلوم ہوا کہ آج بھی پوشتاش کا صدقلہ اس سے جاری ہے کہ چند باتیں جو کل پوشتی گئی تھی ہو سکتا ہے معاملات ہوں کے جو اہم معاملات ہوں کے جنس کے بارے میں آج پوشتاش کرنا مطلوب ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آج پوشتاش پورا دوسرا دن لگاتار پوشتاش کے بعد کیا ویدو رحمان پارا کو نائی دلی میں ہی رکنا ہوگا یا انہیں واپس جانے کی اجازت دی جائے گی چلی ہے بہت بہت شکریہ صحیح تجمل آپ کا یہ تھے صحیح تجمل تفسیات فرام کر رہے تھے جہاں موطل ڈی ایس پی نوید بابو معاملے کے حوالے سے این آئے کی جانب سے تحقیقات جاری ہے اس سلسلے میں پی ڈی پی یوت صدر وحیدو رحمان پارا کو بھی دلی طلب کیا گیا این آئے کی جانب سے اور دلی میں ان سے کل بھی پوشتاش کی گئی ہے اور مانا جاتا ہے کہ آج بھی ان سے پوشتاش کی جا رہی ہے اور آج بھی پوشتاش کی جائے گی جمہ کشمیر کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر جمہ کشمیر انتظامیہ کا ایک اور بڑا قدم اور کرکٹ شائقین خاص کر کرکٹ شائقین کے لیے ایک بڑی خوش خبر اس وقت جو ہے وہ سامنے آ رہے کرکٹ اکیڈمی کھولنے کے لیے مہادے پر دستخط ہوئے ہیں کرکٹر بارتی کرکٹ ٹیم کے جو کرکٹر سریش رہنا اور جمہ کشمیر انتظامیہ کے ترمیان ایک مہادہ تائی ہوا ہے جمہ کشمیر میں کرکٹ اکیڈمی کھولنے کے سلسلے میں سریش رہنا اور ال جی منوج سنہ کے درمیان جو ہے ایک مہادہ تائی ہوا ہے جمہ کشمیر انتظامیہ کی جانب سے اب جو مانا جاتا ہے کہ سریش رہنا کی جانب سے جمہ کشمیر کی اندر ایک کرکٹ اکیڈمی کھولی جائے گے سلسلے میں جمہ کشمیر کے خلاڑی نوجوان جو کرکٹ کے شائقین ہیں کرکٹ کھیلنے والے جو نوجوان ہیں ان کے لئے کئی نہ کئی ایک بڑی خوشکبری ہیں جو اس طرح سے کرکٹ اگرنیمی یا کرکٹ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی ایک بڑی خوشکبری ہے کہ کرکٹ اکرنیمی کھولی جائے گی سوریش رہنہ کی جانب سے اس سلسلے میں اب مہداد پر دستخط ہوئے ہیں جو مکشمیر انتظامیہ کے ساتھ سوریش رہنہ کے درمیان اس سلسلے میں جو مہداد تائی ہوا اس کے بعد ہی سوریش رہنہ نے کیا خوشکا ہے اس سلسلے میں پہلے وہ سنتے ہیں اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں موسیقی 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 جس کے نتیجے میں ایک کار چناب دریہ میں گری ہے جس میں مانا جاتا ہے کہ تین لوگ دو سے تین لوگ سوار تھے اور مانا جاتا ہے کہ ان کی وہ جام بھاک ہوئے سلسلے میں کل شام اگرچہ کچھ دیر تک ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا تھا ماندھیری کی وجہ سے اسے سسپنٹ کیا گیا اور آج صبح مانا جاتا ہے کہ دوبارہ آپریشن شروع کیا گیا ہے جمعہ سرنگر قوم شعرہ پر مہاد رامبن کے قریب ایک سڑک حادثہ کل شام پیش آیا ہے ایک گاڑی تریہا چناب میں گری ہے جس کے نتیجے میں مانا جاتا ہے کہ دو سو تین لوگ سوار تھے مزید تفصیلات کے لئے سیدھا رامبن چلتے ہیں ندیم اقبال کے پاس ندیم کیا کچھ تفصیلات ہیں جو کل حادثہ پیش ہے اس میں مزید پیش ربط تفصیلات کیا کچھ ہیں جی بلکل گوھر دیکھئے جس طرح سے ہم کل شام دیر گئے کی بات کرے تو ایک گاڑی جو ہے میہاڑ کے مقام پر جو چندرکورٹ سے رامبن کی طرف جا رہی تھی دریائی چناب میں ڈوب گری تھی تو اس کے بعد اگر تے ریسٹیو آپریشن سٹارٹ کیا گیا تھا جہاں جے کے پی رامبن کی بات کرے کیاوارٹی رامبن کی بات کرے ایس ڈی آر ایس کی بات کرے جائے حادثہ پر پہنچے تھے انہیں ریسٹیو سٹارٹ کیا تھا لیکن اندھیرہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے ریسٹیو پوری طرح سے شروع نہیں ہو پایا اور نہ ہی گاڑی کا کوئی پتہ چل رہا تھا اور گاڑی تریس کا نام بھی کافی مشکل تھا لیکن جس طرح سے رات دیر گئی یہ خبر پورے علاقہ میں فیلی سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ گھر گھر کونسی تو اس کے بعد ایک جو ڈرائیور تھا جو گھر سے تو نکلا تھا لیکن اس کا گھر کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ کنٹیکٹ ٹھوٹ گیا تو یہ ہی بتا جا رہا ہے ابھی یہ جو گاڑی زیرے نمبر جیکے زیرے دو بی ایف پیچھے پانچ تا جو راجگر کمیج سے ڈرائیور تعلق رکھتا ہے رامبن کی طرف آ رہا تھا وہ ہی گاڑی اور ابھی گاڑی بھی دکھی ہوئی مدیم ذرہ یہ بتائے گا کتنے لوگ کیونکہ بنا جاتا ہے دو سے تین لوگ اس گاڑی میں سوار تھے تو اس حوالے سے کیا کچھ تفصیلات مل پا رہی ہے جی بلکل گوھر دیکھیں یہ ہی بتا جا رہا ہے کہ اس میں مایا راؤ اور پویندر سنگھ نامی دو لوگ اس گاڑی میں سفر کر رہے تھے لیکن اب دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی فیلحال تو یہی خبر سامنے آ رہی جو ہمارے پاس آ رہی ہے گاڑی کو نکالا جائے گا کسی گاڑی پانی کے اندر ہے جیسے گاڑی کو نکالا جائے گا کہ گاڑی کے اندر بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنا بات کی بات ہے فیلحال ابھی جو ہے ریسکو آپریشن کنٹینیو ہے چلیے بہت بہت شکریہ ندیم اقبال آپ کا یہ تھے رامبن سے ندیم اقبال تفساد فرام کرے تھے جہاں مہاد رامبن کے قریب کل شام ایک حادثہ پیش آئے کا گاڑی جو ہے دریائے شرام میں گری جس کے نتیجے میں مانا جاتا ہے کہ جو کل شام اگرچہ آپریشن شروع کیا ہے ریسکو آپریشن شروع کیا گیا تھا تامندھری کی وجہ سے اسے سسپنٹ کیا گیا اور آج صبح پھر سے دوبارہ شروع کیا گیا آپریشن اور مانا جاتا ہے کہ دو سے تین لوگ اس گاڑ میں سوار تھے فیلحال ریسکیو آپریشن جارہے ہیں مزید تفصیلات کیا کچھ ہے کیا کچھ آئیں گی وہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے ان مطابق آج بی وادی کے بالائی علاقوں میں خلقی برباری ہوئی ہیں جبکہ میدانی علاقوں میں موسم عبرالود ہے بلائی علاقوں میں برباری کی وجہ سے اگرچہ متجد رابطہ سرکی آمدرف کے لیے بند ہوئی ہیں وہ شمال جنوب میں بجلی نظام بھی کافی متاثر ہوئے ہیں جو دوران لوگوں نے بجلی کے عدم دستیابی کی شکایت بھی کی ہے سرنگر لیہ موگل شہرہ پر تازہ برباری کے بعد لگاتار آج بھی ٹریفکی آوجاہی کے لیے بند کر دی گئی ہیں جبکہ سرنگر جمعہ قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آمدرفت بحال ہے وادی کے موسم میں آئی تبدیلی کے ساتھی درجہ حرارت میں کافی کمی آئی ہے اور خلقی برباری اور بارشوں کی وجہ سے اس سردیوں نے دیڑا جمعہ آیا ہے اگلے دو روز تک موسم میں تبدیلی کی پیشنگوئی کے بعد انتظامہ نے کشمیر صوبے میں بالا علاقوں میں برفانی تودے گرنے سے متعلق اڈوائزری بھی جاری کی ہے انتظامہ نے زلہ کپارا بانڈی پورا اور دیگر پہاڑی علاقوں میں آئندہ چند روز کے دوران درمیانی درجہ کے برفانی تودے گرنے کا خطرہ رہے گا جبکہ بارمولہ انتنا کلگام اور گاندر بلاززہ میں بھی برفانی تودے گرنے کا انتباہ لاغو کیا ہے جبکہ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گروں کے باہر غیر ضروری نقل حرکت سے غریض کرے شمال کشمیر کے غریض بانڈی پورا میں کئی علاقے جہاں پر سڑکے ابھی بھی برف سے ڈکی ہوئی ہیں وہاں پر انتظامے کی جانب سے برف ہٹانے کا کام لگا تھا راج صبح سے شروع کیا گیا جو ابھی بھی چل رہا ہے سرنگر جمع قوم اشارہ کے حوالے سے تفصیلات جاننے کے لئے ہم سیدھا بانحال چلتے ہیں عارف وحید کے پاس عارف کیا کچھ تفصیلات ہیں سرنگر جمع قوم اشارہ کی اور ساتھی ساتھ موسم کی بات کریں گے تو کس طرح کا موسم ہے اس وقت بانحال کے اندر جی بلکل گوھر جمع سرنگر قوم اشارہ پہ اگر اس وقت بات کرنا چاہیں گے تو اس وقت مال بردار گاڑیا جو ہے وہ جمع سے سرنگر کی ہو جاری ہے اگرچہ جوائی چندل اور اس کے ساتھ میں جو میدانی علاقے ہیں بانحال تک بارشے ہو رہی ہے لیکن جوائی چندل پہ اس وقت بھی برپاری ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اگر بات کرنا چاہیں گے تو موسم کے نزاج جو ہے اس وقت کافی دگرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بارشوں کے ساتھ ساتھ اوپری علاقوں میں بانحال پورے سبزلہ میں برپاری ہو رہی ہے اور گورن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طرح سے اس وقت سوری تحال ہے تو کہیں نہ کہیں رامبن سے لے کر بانحال تک جو سٹرچ ہے اس میں سلائیڈز کا خطر رہتا ہے اس طرح سے بارشے ہوگی تو ٹرائفیج میں خلل پڑ سکتا ہے اور اگر ہم بات کریں تو جو ریکٹیو آپریشن جو ہائیوی پہ جو حدثہ بھی ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں دو ایتے شخص ہیں جن کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے یہ ایک مایا رام سناپ سورمچند جن کی عمر تقریباً چالی سال ہے یہ ڈرائیور تھے اس کے ساتھ میں پروندر سنگھ سناپ چارڈ یہ بتائے گا آج جو سنینگر جمعہ قومی اشارہ پر کہاں کی اور جو ہے ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی ہیں اور اس وقت جو خبر وہاں سے آ رہی ہیں کہ جو جھوٹی گاڑیاں ہیں لائٹ موٹر ویکلز انہیں آگے چانے کی اجازت کیونکہ موسم کو مدن نظر رکھتے ہوئے فیلال جو ہے مال بردار گاڑیوں کو جو ہے چلنے کی اجازت دی گئی ہے شاید ان کے ساتھ ہمارا رابطہ منکتہ ہوا ہے یہ تھی عارف وحید بانحال سے جو تفصیلات فرام کرے تھے فیلال اگرچہ موسم آبرالو دیں تھا ہم جو سنینگر جمعہ قومی اشارہ پر ٹریفک جو ہے بحال ہے جو مال بردار گاڑیاں ہیں ان کو آگے چلنے کی اجازت دی جا رہے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ موسم میں سازگار ہونے کے بعدی چھوٹی گاڑیوں کو بھی چلنے کی اجازت دی جائے گی وادی میں آج بھی جو ہے موسم آہ کئی پر آبرالود ہیں جبکہ پہاڑی علاقوں میں برباری کا سلسلہ حلق وقفی وقفی سے آج رات دوران شب بھی جارے رہے ہیں آج علل صبح بھی شمالی کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں برحلقی برباری جبکہ میدانی علاقوں میں موسم آبرالود ہے اسی کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اختام پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے میز بانے گاوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ